اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ہی سب کے امید کرتے جی آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج فرس جلائے ہیں اور اس وقت سال کے گرم ترین دن چالے ہیں گرمی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ حبس بھی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک تو اپنے بریڈر کبوتروں کی بیڈنگ ٹرانکلس دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنے کبوتروں کو کونسا دانہ ڈاہ رہا ہوں آج کل اور ان کی کیا ریشو ہے یہ دوستو ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹن ہوگا لگا دی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی جو گروہ ہے وہ اچھی ہو تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ پہلے ابھی کیجز کے اندر چال کے پیڈنگ پروگرس شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو ہمارے کبوتروں کا دانہ پانی آج کل کا شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے ہم کو ادھر شرط کے ایک دو کیجز کے آج باری باری بیڈنگ پروگرس لکھتا ہوں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ابھی خود کھانا پینا شروع ہو گیا یہ خانوں سے نیچے آگئے ہوئے اب دیکھ سکتے ہیں نیچے اس وقت دو دین چار پانچ چھ سات بچے اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سب ہیلڈی اور فٹ بچے ہیں اور اسی طرح میں آپ کو خانوں میں بھی دکھا دیتا ہوں ہوں ڈے ہیں اور یہاں پہ جب ایک بچے den جن دو آج کے بچے دیکھیں اور یہاں پہ بھی 200 بچے نکلا ہوئے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچے ہیں یہاں پہ ایک انڈہ ہے اور دوسرے سائٹ پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بچے ہیں خانے کے اندر اور یہ ایک اور بچہ ہے یہاں پہ انڈے ہیں یہاں پہ ایک انڈہ ہے اور یہاں پہ ایک بچہ ہے اور اس خانے میں بھی ایک بچہ ہے اور اگر اس طرف چلیں تو اس کھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نردو بچے پاال رہے ہیں اور ادھر بھی ایک انڈا ہے دوستو یہ ایک کیج کی بریڈنگ پراؤگرس ہے اب میں آپ کو ایک اور کیج کی چل کے آپ کو بریڈنگ پراؤگرس تکھاتا ہوں دوستو میں آپ کو اپنے دوسرے بریڈنگ کیج میں لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو اس کی بھی بریڈنگ پراؤگرس تکھاؤں گا اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ بریڈنگ تیز چل رہی ہے اس وقت اور ماشاءاللہ سارے کے سارے بچے جو اس وقت خانے سے نیچے اتریں سارے ہیلڈی ہیں اور ایکٹیو ہیں اور بہت اچھی گروہت ہوئی ہے ان کی اور ساتھ ہی میں کسی بھی بچے کو مچھر نے بھی نہیں کاتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بچے کلوزلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت یہ ہمارے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اور نو تقریبا پندرہ بیس بچے ہیں جو خانوں سے اتریں میں ہیں اور خود کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ اس سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں تین چار بچے اس طرف بھی تقریبا بیس بچے ہیں جو اس وقت خانوں سے اتر گئے اور اب میں آپ کو خانوں کے اندر سیچویشن دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ بچہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی ہیلڈی ہے اور یہ بھی دو بچے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کیج کی بریڈنگ پراغرس دکھانے کے بعد میں آپ سب دوستوں کو جو آج کل کا ہمارا دانہ ہے وہ دکھاؤں گا یہاں پہ آپ اندے دیکھ سکتے ہیں دوستو اچھی بریڈنگ لینے کے لئے ہمیں اپنی لافٹ میں ایک ڈسپلن بنانا ہوتا ہے ان کی پراپر ٹائمنگ بنانی ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے خبوتر کون سا دانہ شوق سے کھاتے ہیں اس حساب سے ریشو آپ کو بنانی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بچے نکل ہیں اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچے خانے میں ہیں اور یہاں پہ بھی اندے دیئے میں تو ماشاءاللہ سے جن جوڑوں کے بچے یہ نیچے اتر آئے ہیں تیار ہو گئے ہیں ان جوڑوں نے دوبارہ سے اندے بھی دے دیئے ہیں یہ ایک صحت کے نشانی ہے کہ آپ کے کبوتر اچھے ہیں صحت مند ہے جس کی وجہ سے ان کی بریڈنگ جو ہے بہت اچھی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے کبوتر اپنے اندوں بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو اندے کبوتروں نے دیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک بچہ اکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ والا انڈا خراب ہو چکا ہے اس گھنے میں ہے queелен میں دو انڈے دیا ہوا ہیں وکہ بھی یہ جوڑے کی انット سکتے ہیں اور اس گھنے میں دیکھیں تو یہ ٹوئے اپنے دو انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس صحیح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھنے میں دو بچے پál رہے ہیں ہیلڈی بچے ہیں اور اگر ہم آئیں اس طرف یہاں بھی دو انڈے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی اور حفظ کے باوجود الحمدللہ ہمارے کبوتر جو ہیں بہت اچھی ہیلتھ میں ہیں کوئی ویٹ بھی نہیں ہو رہا اور آگے سے جو بریڈنگ بھی ہے ان کی ماشاءاللہ سے بہت زبردست چل رہی ہے بچوں کی ہیلتھ بڑے کبوتروں کی ہیلتھ سب کی ٹھیک ہے تو چلیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کون سا دانہ یوز کر رہے ہیں اور کتنی ریشو میں اس کو بنا رہے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے دانے میں ایڈ کریں گے وہ چنے ہیں باریک چھوٹے صاف سترے آپ چنے لے لیں اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہم ایڈ کریں گے خورتم اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو دیسرے نمبر پہ جو چیز ایڈ ہوگی وہ ہے جی مکعی یہ سب چیزیں میں الگ رگ لیتا ہوں اور اپنی ریشو تیار کرتے ہیں ہم اپنے کبوتروں کے لیے اور نیکس آپ دیکھیں تو کبوتروں کا جو فیوریٹ دانہ ہے فیوریٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرسوں فیوریٹ دو چیزیں ہیں سب سے زیادہ جو شاکس سکھاتے ہیں بلکہ تین چیزیں ہیں خورتم چنے اور سرسوں اور یہ پانچوی چیز ہم جو ایڈ کریں گے وہ گندوں میں تو چلے میں آپ کو ریشو دکھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ سے اسپلین کرتا ہوں یہ پہلے ہم اس میں چنے آئیڈ کریں گے یہ کل کا ایک دانہ بناوا تھا اس کے اندر میں اور دانہ ریڈی کرا رہا ہوں تو یہ دبا جو ہے اگر ہم بھر دیں چنوں سے تقریباً چار سے پانچ کیجی جو ہے چنے بن جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اگلی جو چیز ہم ایڈ کریں گے وہ خورتم چنے ہم نے تقریباً پانچ کیجی ایڈ کریں گے خورتم جو ہے تقریباً تین سے چار کیجی ایڈ کریں گے گرنیوں میں تھوڑی خورتم کی ریشو ہم کم کر دیتے ہیں سردیوں میں تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں اور اگلی آئٹم جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ مکہی ہے مکہی ہم تو قریباً ڈیڑھ سے دو کیجی اس پر ایڈ کریں گے اور دوستو اگلی جو آئٹم ہے وہ ہم ایڈ کرنے چاہا رہے ہیں سرسو سرسو میں ہم تقریباً تین سے چار کیجی ایڈ کریں گے تو دوستو اس حساب سے تقریباً ہم نے جو بھی دانا ایڈ کیا ہے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ کیجی دانا ایڈ کر چکے میں ہیں اور تقریباً اتنی ہی ہم اس میں کندوم ایڈ کر دیں گے یعنی کہ آدھا دانا جو ہے وہ اس میں چنے مکہی خورتم سرسو جس میں پانچ کیجی چنے اور تین سے چار کیجی آپ خورتم لے لیں اور تقریباً چار کیجی سرسو لے لیں دو کیجی جو ہے وہ مکہی لے لیں تو یہ تقریباً چودہ پندرہ کیجی بنتے ہیں اور اتنی ہی تقریباً چودہ پندرہ کیجی ہم اس میں گندوم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے موسیقی موسیقی